بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان ہوتے پریشان ہوں کہ آپ کا بھی دل کرتے سارے فرنچ کا دل کرتے اس مہینے میں کونسا رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہمیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی اور ہے جو آپ سب کو کنٹرول کر رہے ہیں کوئی ہے جو آپ کو کمانڈ دے رہے ہیں اور آپ سارے مسلمان اس کے کمانڈ پر کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کمانڈ دینے والا نہیں ہے ہم بے بند دوبار آئے ہیں جنگل کی زندگی ہے جو جس کے من میں آتا ہے کرتا ہے لیکن آپ نے اپنی زندگی میں لیمٹس بنائی ہیں لیکن افسوس اور علمیہ یہ ہے یہ بھی ایک ریسرچ ہے اکثر مسلمان کس مہینے میں مرتے ہیں رمضان میں جو مہینہ انسان کے لیے باعث شفا ہے ہم نے خود اسے باعث کیوں کیوں کہتے مولانا پورا سال لوگ اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھاتے خدا صبح سے شام تک اسے سکھاتا ہے کنٹرول کیسے کرنا ہے اور افتاری پہ شیطان اپنا پورا کام دکھا کے چلا جاتے ایسے یہ ٹوٹتا ہے افتاری پہ جیسے صدیوں سے اس نے کھانا دیکھا ہی نہیں ہے اس کا طریقہ معصوم نے بتایا فرما جیسے افتاری آ جائے نیم گرم پانی پیوں نمک چکھو دو کھجوریں کھاؤ تاکہ تھی اب بوڑی کو شگر ملے بوڑی اس کو ابزرب کرے پھر دو رکھا تین رکھا جو بھی پڑھنا اللہ کی عبادت کرو پھر اس تھوڑا وقفہ دیکھے کھانے کی طرف جاؤ لیکن ہمارے باز پیشماں میں سے ہوتے ہیں مختلف جگہ پہ نماز پڑھانے کے ہماری بھی زندگی انہوں نے جیرن کر دی کہا نہیں مولانا ہمارے ہاں تو رسم ہے پہلے نماز ہوگی بعد میں افتاری ہوگی میں نے کہا اب یہ نماز کیسے ہوگی کم از کم ایک گلاس میٹھے پانی کا پی لو دو کھجونے لے لو تاکہ نماز بھی کس سے ودا ہو سکون سے ادا ہو اور نماز کی اسپیٹ وہ تھی جو چائنہ نے ٹرین بنائی ہے نا وہ اسپیٹ بولٹ ٹرین والی نماز میں نے کہا پھر اس نماز کا فائدہ کیا یہی تو شہدان کا کمال ہے تمہیں اصل ثواب سے محروم کر دیتا ہے اب کھانے کے چکر میں زیادہ ثواب بھی کمانا اور جلدی نماز بھی پڑھنی میں نے کہا اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے قطعن حلبہ اتنے نہیں فرمایا کہ آپ نماز پڑھو پھر افتاری ایک حدیث دکھا دو ایک روایت دکھا دو بھئی ازان آئی دو خجوریں کھالو آدھا کب پانی کا پیلو سکون سے بیٹھ کے کیا کرو نماز پڑھو اور اس کے بعد تفصیلی بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو جب دین میں اقلانیت نہ ہو نقل ہی نقل ہو بس جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن ہم سوچ نہیں رہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے میری عبادت میں لذت بھی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی اصل روزے کا مقصدی ہے کہ انسان تمہارے وجود میں کیا پیدا ہو سیلف کنٹرول پیدا ہو وہ گاڑی روڈ پہ چلنے کی قابلیت نہیں رکھتی جس میں بریک نہیں ہو وہ گاڑی اپنا بھی نقصان کرتی ہے اگلوں کا بھی نقصان کرتی ہے تو خدا نے سب سے بڑا پاور جو آپ کو دیا ہے وہ سیلف کنٹرول کا پاور ہے تو مسلمان کا ارادہ کجبل راسخ ہوتا ہے مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے